جو crime against property میں ہمیں بہت help out ہوتی ہے سیف سیڈی کی کیمراز کی دعی کے پاس بھی یہ چانس ہے ملزم کے پاس بھی یہ چانس ہے کہ وہ اپنی تفتیش چینج کرانے کا ان کے پاس مکمل رائٹ so being a female میری بہت ساری ایک میں انڈرسٹینڈ کروں گی کہ فیملی کیا ایشوز ہیں پرائز وزیٹ وہ زیادہ سرپرائز دیا تو کبھی مجھے کر دیتا ہے یا میرے سٹاف کو کر دیتا ہے سرپرائز سو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں اپنا آپ کو کمزور مت سمجھیں یہ صرف آپ کی سوچ ہوتی ہے جو آپ کو کمزور بناتی ہے اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارنگ سیف سیڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان طاہرہ علی ناظرین کسی بھی موشنے میں امن کو برقرار رکھنے میں پولس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور کسی بھی کیس کو منتقی انجام تک پہنچانے میں جیسے آپریشن ونگ اپنا کام کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن ونگ کا بھی بہت اہم کردار ہے پولس کس طرح سے انویسٹیگیشن کرتی ہے ٹیکنالوجی کس طرح سے اس کو ہیلپ کرتی ہے سیف سیڈی کے کیمراز کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اسی میں بات کریں گے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے مس ایس ایس پی انویسٹیگیشن دوہور دکٹر انوش مسعود چودری مہم کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہے مہم سب سے پہلے ہمارے ناظین کو یہ بتائیے گا کہ پولیس انویسٹیگیشن کا عمل سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے پولیس انویسٹیگیشن کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے ایف آئی آر سے پہلے کوئی بھی یا تو ون فائی وی کال ہوگی وہاں پہ ہمارا پولیس کا مرازم جائے گا اس کے بعد یا کوئی اپلیکیشن لے کے پولیس ٹ实ین میں آئے گا اور جب اف آئی آر ریجسٹر ہو جائے گی اس کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسس شروع ہوتا ہے ٹک ہے then it is marked to some I.O اس میں اسے ایہ سائی ہیں سب انسپیکٹرز ہیں اور it can be انسپیکٹر از ایز ویل اس کو آیہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ رابتہ کرے گا مہدعی کے ساتھ مہدعی سے رابتہ ہونے کے بعد پھر اس کے پروسیجئر شروع ہوتا ہے آہ terrified لیکن سے یہ امل سٹارت ہوتا ہے۔ تو در لٹ ہے اس کے بعد رابطہ ہونے کے بعد بیانات لے گا صرف کے اس کے بعد لکشب موقع بنے گا اس کے بعد جو وہاں سے چیزیں ملیں گی اس کی فرد مقبumble کی بنے گی بواؤں کے بیان ہوں گے پی ایف اک ل Paul کیا جائے گا penthouse seen دیوزJan کے مفتgos ہوتے ہیں کبھی ایک اید نیز میں ہمیں اس کس کی ہر ایف آئی آر کا ایک تو یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ریجسٹر ہو جاتی ہے اس کا چلان سبمیٹ کرانا ہوتا ہے چودہ دن میں یہ بسیکلی ایک ہمارا لاو کی پرویجن انہیں یہی ہے اس کے اندر کہ میکسیمم جو ڈیز دیئے ہیں وہ چودہ دن ہیں یہ ہم بات کریں بہت پرانی ایک سنچری اگو پہلے یہ بات تھی ابھی امینڈمنٹ کرنے کی بھی ہمیں اس میں ضرورت ہے کہ ابھی جو ورک لوڈ ہے پہلے ریجسٹریشن آف ایف آئی آر کا جو آپ نمبر دیکھیں تو وہ بہت کم ہوتا تھا اگر ایک سو سال پہلے کی ہم اگر چیزوں کو ابھی اپلائے کریں تو اس لیے ہمیں تو دیفکلٹی آتی ہے انویسٹریشن ٹیکس ٹائن جس میں اس کا ایک پروسیجر ہے بہت لمبا جس میں ہر اینگل کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس میں ایک مضبوط چلان تیار کرنا ہوتا ہے سو دیکھ کنوکشن ہو سکے مطلب کیسٹریشن ہو جاتے ہیں کورٹ میں تاکہ اس کا پھر ٹائنڈی ٹرائل سٹارٹ ہو سکے ٹھیک ہے ہم کیا سمجھتی ہیں کہ سیف سیڈی آتھارٹی کے جو کیمرہ جات ہیں ان کے جو ایویڈنس ہیں وہ کتنے معون ثابت ہوتے ہیں انویسٹیگیشن میں یہ بڑے ایک بارٹن پارٹ ہے جس میں سپیشلی جو کرائیم اگینسٹ پروپرٹی میں ہمیں بہت ہلپ آؤٹ ہوتی ہے سیف سیڈی کی کیمرہ کی وہاں مشکل آتی ہے جہاں پر ڈیڈ ڈ آ گیا یا جہاں پر کوئی سیف سیڈی کا کیمرہ نہیں ہے وہاں پر بہت مشکل آتی ہے دیکھیں اس کے دو فائدے ہیں اب جب ایک تو جو کنسرن اگریفت بندہ ہے جب وہ آئیو کے ساتھ جاتا ہے ایک تو اس کی سیڈیسٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے بکوز منیل سیڈیسٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو یہ خود جا کے دیکھنا چیزوں کو اس کی انوالمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک سینس آف سیکیورٹی محسوس ہوتی ہے اس کو ایک سینس آف ترسٹ دیولپ ہوتا ہے اس کے اندر کے وہ خود جب چیزوں کو دیکھتا ہے سیکنڈلی افکورس ایک جو ہمارا تیکنیکل گراؤن ہے جس پہ ہم کالیکشن آف ایوڈنس کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں اور اب ہمیں وہ ویڈیو مل جائے اور یہ ایک ایڈمیسیبل ایوڈنس کرنا چاہا ہے تو وہ جب آئیوڈ کلیکٹ کرتا ہے تو اس کی بہت ایوڈنسیری ویلیو بہت زیادہ ہے پہم ٹیکنالوجی کا دور ہے کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کس طرح سے انویسٹیگیشن میں ہیلپفل ہو سکتی ہے اور انویسٹیگیشن کی شفافیت کو اس کی جدد کو برقرار رکھنے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے جب آئی دیو بیلیو بیلیو بیسکس بیسک سے جب سٹارٹ کر لیتے ہیں ہماری بیسکس ٹیک ہوں تو پھر اوپر جب ایک بیلڈنگ کی بنیاد اچھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بیلڈنگ بہت اچھی بنتی ہے جب آپ بنیادی کام ٹھیک کر لیتے ہیں جو تفتیشی کے کر نوالے ہوتے ہیں اور جو آن گراؤنڈ کرنے والے ہوتے ہیں جن کو جو ایک پی پی سی میں اور سی آر پی سی میں جو پروپر ہمیں دسکرپشن دیگی اس کو فالوئے سے جب ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد اس آئی سنگون دا کیک اس میں بہت ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے جتنے بھی کیسز ہیں اگینس پرپرٹی ہو یا اگینس پرسنل اس میں جو تکنالوجی کی ہیلپ ہے سی دی آرز، لکیشنز، کیمراز جس سیف سٹی کے ہم کیمراز کی بات کر رہے ہیں اس کی اویلیبیلیٹی ہونا فوٹیج مل جانا کہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہونا جو کورٹ میں ہم پریزنٹ کر سکے یہ میرے خیال سے یہ جتنی زیادہ اس کے اندر ایک جدت آتی جائے گی اتنی ہمیں ہمیں ہلپ آؤٹ مزید ہوتی جائے گی بکوز دیکھیں اب جب سے پی ایف ایسی آیا ہے اب ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ جب ہم ایک چیز ایمٹیز جو ہمیں ملتی ہیں اور ہم اس کو ویپن کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو this is an evidence which is irrefutable تو irrefutable evidences ہیں جو technology سے ہمیں ملتے ہیں that is extremely helpful in investigation complete کرنے کے لیے بھی and these evidences are admissible in the court as well and that is very important for the conviction مام سی ایم پنجاب کی انیشیٹیف میں سے ایک انیشیٹیف جو آپ لوگوں نے لیا Special Sexual Offences Investigation Unit یعنی SSOIU یہ کیا unit ہے سوالے سے ماں ناظرین کو بتائیے گا یہ بنائے گئے سپیشل اٹنشن دینے کے لیے to vulnerable segment of the society جس میں بچے آجاتے ہیں خواتین آجاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سیکشنز ہیں اس میں ریپ کیس آجاتے ہیں اس میں خواتین کے ساتھ جو بدتمیزی کی جاتی ہے 354 آجاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بچی آغواہ ہو جاتی ہیں یہ وہ ہے so these cases یہ جو سولی ڈیل کرتے ہیں with the female issues جو main ہمارے ہیں and being like سی ایم پنجاب جو ہیں as she is a female as well تو وہ اس female کی طرف جو اس issue کی طرف بہت زیادہ attention دیتی ہیں اب دیکھیں سی ایم پنجاب پود ایک خاتون ہے اور وہ بہت زیادہ attention دیتی ہیں females کے جتنے بھی problems ہیں انٹی ریپ ایکٹ ٹوئنٹی ون کے تحت یہ SSOIU that is special sexual offenses investigation units بنائے گئے ہیں اب لاہور میں اس وقت چھے ڈیویجنز میں چھے units کام کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے especially کہ جو بھی ایسا مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں ایک میل آئیو کے ساتھ ایک فی میل آئیو ضرور کام کرتی ہے تو جتنی بھی ریڈز اگر ہوں گی اس میں جو بھی کوپریشن ہوگی ہینڈ ہولڈن آف دا وکٹم that is بینگ دن بای فی میل آفیسر سو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک فی میل کو سیگریگیٹڈ یا اس کو جسرا میل کے ساتھ ڈیل کرنے میں ایشو آتا ہے یا وہ ہج کچھاتی ہیں بیسکلی پروبیم یہ تھی تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک فی میل آفیسر ضرور ساتھ اٹیچ ہوگی جیسے ریپ کیسیز تو گرتی فی میل ہیں اس کے علاوہ اگر اگواہ کا مقدمہ ہے تو اس میں اگر ریڈز ہیں یا کوئی پوچھ کچھ کرنی ہے تو ایک فی میل آفیسر would be اٹیچ نہیں ہے اس حوالے سے بھی کوئی پروسس ہے آپ کے پاس کہ آپ انیویسیگیشن آفیسر کو تبدیل کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہ چیز ترمیشے کی بڑی سرورت ہے who is the victim that is to be defined مدعی کی ایفیر ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوگی اور ملزم جس کو اکیوز کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ غلط بھی نہیں ہوگا رائٹ سو ہم نے تو بیلنس کے دونوں سائیڈز پہ دیکھنا ہے کہ میرٹ کرنا ہے اب اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ تبدیلی تفتیش جو ہے وہ صرف مدعی کی لئے صرف خالی مدعی کی لئے نہیں ہے that is for the accused of the FIR as well کہ اگر مدعی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور ملزم کو کوئی ایسا benefit دیا جا رہا ہے یا وہ تفتیش سے مطمئن نہیں ہے یا ملزم ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے غلط اس مقدمے میں یا میری تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی ہے مجھے غلط accused کیا جا رہا ہے تو دونوں طرف سے application دی جا سکتی ہے ہمارے office میں for the change of investigation اس پہ یہ ہوگا کہ ہم ایک بورڈ ایک ہمارا بورڈ ہوتا ہے investigation کا اس میں دونوں parties کو سنا جاتا ہے مدعی کو اور ملزم کو جس کی طرف سے بھی application آئی ہو but we call both of them مدعی بھی اور ملزم بھی اور ساتھ میں جو تفتیشی افسر ہے investigation officer ہے کہ اس کا وہ بھی ساتھ آتا ہے ہمارے اس پی ساتھ بیٹھتے ہیں ہم ایک بورڈ کرتے ہیں and then we decide in that board کہ ویدر یہ جو اس کا grievance ہے وہ سید اس کی اس وجہ سے ہم فوری اس کی تفتیش چینج کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی باؤنڈ ہو گیا ہے اس کے پاس مدعی کے پاس بھی یہ چانس ہے ملزم کے پاس بھی یہ چانس ہے کہ وہ اپنی تفتیش چینج کرانے کہ ان کے پاس مکمل رائٹ ہے اگر وہ اس تفتیشی سے ساتیسپائید نہیں ہے ایک اور investigation officer میں یہاں investigation office میں نیا initiative لیا گیا ہے cyber crime کے حوالے سے cyber crime unit کیسے یہاں پہ کام کر رہا ہے another ہمارا یہ ایک milestone ہے which is as I said females کی آج کل جوں کہ بہت زیادہ دیکھیں بہت فرق پڑتا ہے if I am sitting on this seat being a female میری بہت ساری ایک میں انڈرسٹین کروں گی کہ females ہی کیا issues ہیں اسی طرح CM بنجاب کے آنے کے بعد انہوں نے ہی اس سیز کو بہت کی کیا کیا کرے females اگر ان کو harassment کا سامنا ہے کیا کرے females اگر ان کو کو کوئی cyber stalking کر رہا ہے so اس ساری کے تناظر میں cyber crime کو ایک cyber crime unit تشیل دیا گیا ہے انویسٹکیشن ہیڈکورٹر میں there is a facilitation center یہاں پر ایک helping desk بنا دیا گیا ہے اگر اب دیکھیں cyber crime ہوتا کیا ہے cyber crime ہے کہ کسی بھی digital device کے تھروں social میڈیا کے تھروں کسی بھی network کے تھروں کوئی crime کیا جائے it can either be cyber stalking it can be harassment it can be even cyber terrorism it can be اس میں ہیڈ سپیچیز ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں جو بھی ایسا ہے جو devices یا network کے تھروں ایک crime کیا جا رہا ہے that is cyber crime اب یہ cyber crime unit اس طرح کے crime کو ڈیل کرے گا اس میں آکے اپٹیکیشن کوئی بھی میل میلز کو بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن فیمیلز کی زیادہ اس میں ریشو ہوتی ہے preliminary inquiry کے بعد جو صحیح ایک اس کی نظر میں جو لگے گا کہ یہ ٹھیک ہے اس کو ریفر کر دے گا متعلقہ تھانے میں اور اس کے ایف آئی آر درج ہو جائے گی سو دیٹ ایس دی ہول پوائنٹ کے ایک cyber crime جو کہ عام روٹین ٹیڈیشنل پولیسنگ سے ہٹکے ہے اس کو بھی اب بیسیقلی پنجاب میں سیبر کرائم کو ایک پنجاب پولیس ڈیل کرے گی میں اکثر آپ سرپرائز وزید بھی کرتی ہیں تو کیا سمجھتی ہیں کہ سرپرائز وزید آپ کا کتنا ہیلپ فل رہتا ہے اور وزید کے بعد چینجیز آئیں اب تک میرا ایکسپیرینس کبھی کبھی اچھا تو نہیں زیادہ رہتا مقصد اس کا دیکھیں پہلی بات میں مقصد کی بات کروں کیا ہوتا ہے میں یہ بھی چاہتی کہ کسی کو رنگے ہاتھ پکڑ لوں صرف یہ سنسٹائز کرنے کے لئے کرتے ہیں کہ دیکھیں availability of the police officers is very important پہلی بات ہے کہ وہ available ہونے چاہیے انچارج انویسٹیگیشن تفتیشی عملہ وہ available ہو available ہونے کے بعد یہ کام نیکس شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بات تھانے میں بیٹھیں گے تو وہ مثلے کھولیں گے مثلے ان کا کام ہوگا جتنے بھی لوگ آرہے ان کو سنیں گے ان کو ٹائم دیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد evidence سارا پروسس ان کے موجودگی سے تو آئی جس آلویس ٹرائی ٹرائی ٹو میک اٹھو میک اٹھو میک اٹھو 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 اس کے بعد ان کا کیا رویہ ہے کوئی ایسے سائل لین جو آتے ہیں جو جن کو ہم کہنا چاہیے کمپلیننٹس آتے ہیں وہ اگر ان کو کوئی ایشو سائل کر دی جائیں اور ایک چیز رہے کہ سرپرائز ٹھیک اٹھو ہمیشہ ہمیشہ ذین میں ہے کہ کبھی بھی ہمارے تھانے کا وزیٹ ہو سکتا ہے وزیٹ ہیشوڈ بھی ورکنگ وزیل بھی وزیل بھی کمپلیننٹس اور ان کے مسائل کو ہل کریں اٹھو اٹھو پوائنٹ مقصد تو بہتری رانا مقصد بہتری سمجھتی ہیں کہ جب سے آدمی وزیل کرنا سٹارٹ کرے تو ان کی پیزنس بہتر ہو گئی ہے ان کی پیزنس بہتر ہو گئی ہے ایک ان کو صرف یہ رہتا ہے کہ کبھی وزیل ہو جائے گا تو درانا یہاں کوئی سزااد دینا مقصد نہیں مقصد مقصد ہے کہ ہم ان کو اوڈینیشن رہے ان کو بھی یہ پتا ہو کہ کوئی پوچھ لے گا اور جیسے ابھی سی ایم بنجاب کے انیشیٹیف کے بارے میں بات کریں گی تو آخر میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ سی ایم بنجاب کے بہت زبردست انیشیٹیف ہے ورشل بومن پولیس ٹیشن کے حوالے سے تو وہ کم ہو گا اس کے علاوہ جو ایک اس کا وی پی ایس کا جو مین کونسپٹ ہے کہ جسٹ ایک ریلے سینڈر بن گیا ایک آئیو کے درمیان اور ایک کمپلیرین کے درمیان اس کو گائیڈ کریں گے اگر وہ پولیس ٹیشن نہیں جا سکتی تو آئیو وہاں جا کے ان سے اپلیکیشن لے لے گا تو اس وی ہیلپ فول کہ گھر بیٹھے ایک خاتون کی پرابلم حل ہو رہی ہے میرے آخر میں کوئی پیغام دینا جائیں دیکھنے خواتین کے لئے خواتین کے لئے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ خاتون ہونے کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ آپ کمزور رہے ہیں کمزوری انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے ایک سسٹم جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور بہت سارے ایسے انیشییٹیز جس ٹائم پر لیے گئے ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کی مدد کریں گے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے سو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں اپنے آپ کو کمزور بناتی ہے اپنے آپ کو سمجھے ناظرین جس پروگرام میں ہمیں آپ بتایا کہ پولیس انویسٹیگیشن کس طرح سے کرتی ہے سیف شیریز آتھورٹی کے کیامراجات کتنے ہیلپ فل ہوتے انویسٹیگیشن میں ٹیکنالوجی کتنا اہم کردار ہے امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو بہت فائدہ مند ہوا ہوگا آپ کے لئے بہت سی ایسی باتیں جو کہ مجھے میں نہیں جانتی تھی آپ کو بھی معلوم ہوئی ہوں گی آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا نہیں بھولا ہمارا چوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے موسیقی